اسلام علیکم میں ہوں عبید اندلی بناظرین اللہ الحق ہے آج کبتان کو خدا نے اسے سرخروع کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شریف خاندان آج غرق ہو گیا ہے بہت بڑی ویڈیو سامنے آئیے بہت بڑا ثبوت سامنے آیا ہے جس میں تمام فریق ننگے ہو گئے الیکشن کمیشن بھی ننگا ہو گیا ہے شریف خاندان بھی ننگا ہو گیا ہے اور جتنے آرز تھے سب ننگے ہو گئے ہیں آپ دھانلی کو بھول جائیں آپ کمیشنر کی پریس کانفرس کو بھول جائیں اب جو ویڈیو سامنے آئیے وہ اس سے بڑا دھماکہ ہیں اس وقت کازی فائز عیسیٰ چیف الیکشن کمیشنر پوری نون لیگ تمام ادارے ایک پیج کی اوپر ہیں نواز شریف کو دو نمبر طریقے سے الیکشن جتانے میں اور آج چھاپا مارا ہے کچھ صافیوں نے رائے ساکیب کھرل صاحب نے چھاپا مارا ہے لاہور میں شریف خاندان آج دو نمبر بیلٹ پیپر چھاپتے ہوئے پکڑا گیا ہے یہ ویڈیوز آئیے رائل پارک لکشمی چوک میں نون لیگی رینما احسان کی پرنٹنگ پریس پر صافیوں نے چھاپا مارا وہاں پہ مانسیرہ اور لاہور کے حلقوں کے بیلٹ پیپر کی چھپائی پکڑی گئی ان حلقوں کی بھی چھپائی پکڑی گئی جن کے اوپر مسلم لیگ نون کی مریم نواز کو جتایا گیا ہے ان حلقوں کی بھی چھپائی پکڑی گئی جس میں انہیں پندرہ مانسیرہ کے اندر شہزادہ گستاسپ نے ہرایا تھا نواز شریف کو اور اس کی جو ویڈیوز ہیں ویڈیوز بڑی دھماکہ خیز ہیں یہ ویڈیوز سامنے آئیے یہ سنیں یہ سنیں آپ آپ کو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے پرنٹنگ پریس پہ بوجود ہوں جہا سے میرے سوز نے ہمارے سوز نے بتایا کہ جناب یہاں پر آٹھ فر بی کو جو الیکشن ہو گئے میں جس میں نواز شریف صاحب منسیرہ والی سیلٹ ہار گئے میں اس کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھپے جا رہے ہم جب یہاں پر پہنچیں تو یہ پرنٹنگ پریس کے حالات ہے جنابے والا یہ دیکھ رہی ہے پر ایک ٹوز دکھائیے این اے وان فائیو منسیرہ یہ شہزادہ محمد قسطع صاحب خان صاحب جو جیتے ہیں محمد نواز شریف صاحب جو یہاں سے الیکشن ہارے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر ہے کتنے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پیپر ہیں یہ سب کے سب پیپر ہیں ہم لوگ جب یہاں پر آئیں ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم لوگ یہاں پر آئیں جو یہاں پر سٹاف تھا وہ تو کہنا آگے سٹارٹ ہو گئے اس سے بڑا ثبوت قاضی صاحب کو اور کیا چاہیے ہوگا آگلی بات سنیں بندہ مونی دکھا رہا اس سے بڑا فراڈ کوئی ہو نہیں سکتا بھائی یہ جو الیکشن ہے الیکشن ہو گیا آٹھ فروری کو آٹھ فروری کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نواز کو بہت بری شکست ہوئی اس کے بعد نتائج کو رکا گیا جب نتائج کو رکا گیا تو تحریک انصاف اپنے فارم فورٹی فائیو کے ساتھ آگئی میدان کے اندر کوئی جواب نہیں دیا جارہا فارم فورٹی فائیو کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا جارہا کمیشنر کی پریس کانفرس کے اوپر کہا جارہا یہ نفسیاتی مریض ہے کہا جارہا ہے کہ آر اوز کہتے ہم نے کوئی حکم نہیں مانا تحریک انصاف کے فارم فورٹی فائیو ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے اور اب دوبارہ سے وہ بیلٹ پیپر چھاپنے کا مقصد کیا ہے تین چار چیزیں آپ نے سمجھ دیئے آج یہ فاش ان کا یہ یہ راز فاش ہوا آج یہ ننگے ہوئے خدا کی بھٹکار پڑی ہے ان کو آج ان کا پول کھل گیا ہے کہ کس طرح نواز شریف کو الیکشن جتوایا جارہا ہے کس طرح نون لی کو الیکشن جتوایا جارہا ہے کس طرح سے دھان لی کی جاری ہے دو روز پہلے کمشتن راولپنڈی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ الیکشن ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی مورے لگ رہی ہیں اور تمام دو نبر کام ہو رہا ہے آج یہ بیلٹ پیپر چھپنے کا کیا مقصد ہے تین چار چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں سب سے پہلی بات الیکشن ہو گئے ہیں نواز شریف ہار گئے جب نواز شریف وہاں سے ہارے تو انہوں نے کیا کیا نواز شریف کی ٹیم نے نواز شریف صاحب کا پہلے تو نوٹفیکشن رکمانے کی کوشش کی شہزادہ گستاسب کی جب وہاں پہ پریشر بڑھا جب عوام وہاں کے اوپر سڑکوں کے اوپر نکلی تو انہوں نے ریزلٹ تو لے لیا فارم فورٹی سیون بھی لے لیا یہ بھاگ کیا ہے ان کو بہت غصہ تھا انہوں نے نتائج کو چیلنج کیا نتائج کو چیلنج کیا گیا جب تو بتایا گیا کہ بھائی جنون گنتی ہویا الیکشن کمیشن نے ایک رکھ رکھاؤ کے لیے بیلنسنگ کے لیے جب ان کو پتا تھا نواز شریف یہاں سے اگر ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی درخواست کو مانسہرہ کی تو یہ کہیں گے کہ لہور والا بھی کھولو تو پھر نواز شریف دونوں سیٹیں ہار جائے گا تو الیکشن کمیشن نے سمجھداری کی انہوں نے نون لیگ کی جو درخواست تھی نواز شریف کا حلقہ کھولنے کی اس کو مسترد کر دیا غالباً اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے شاید اس لیے مسترد کیا ہو کہ جائیں آپ پہلے تیاری کریں اپنے ووٹ پورے کریں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کھولیں گے اس دوران کیا ہوتا ہے نون لیگ بڑا شور مچاتی ہے کہ مانسہرہ کے اندر دھانلی ہوئی ہے مریم صاحبہ ٹویٹس کرتی ہیں کہ مانسہرہ کے اندر بہت بڑی دھانلی ہوئی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں اس سٹیج کے اوپر جب جو الیکشن ہو گیا جس کا امیدوار کامیاب قرار دے دیا گیا اس کا نوٹفیکشن تک جاری کر دیا گیا اور اس کے بعد اب یہ بیلٹ پیپر چھپوائے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پورے گیم میں انوالو ہے الیکشن کمیشن اس پورے معاملے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب مہربانی کریں آپ اس بند سے الگ ہو جائیں چونکہ آپ کہتے ہیں کہ دھانلی کے ثبوت چاہیے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ بیلٹ پیپرز نہیں چھپ سکتا بیلٹ پیپرز سرکاری طور پر چھپوائے جاتے ہیں اگر بہت ناگزیر حالات ہو جائیں تو الیکشن کمیشن کچھ مخصوص جو چھاپا خانے ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے وہی چھاپ سکتے ہیں یہ کوئی یہ تو مزاق بن گیا آپ نے نونلی کی ایک بننے کو کہہ دیا کہ جاؤ وہاں سے اتنے بیلٹ پیپر چھاپو اتنی ووٹیں چھاپو ادھر آکا ہم اس کی اوپر مورے لگائیں گے اور جو نواز شریف کی جو ووٹ ہوں گے کم وہ ڈال دیں گے ہم نواز شریف کی انتخابی نشان کے اوپر اور جو شزادہ گستاصف ہوگا اس کے جنورڈ ووٹوں کو ہم قراب کر دیں گے کچھ اٹھا کر پھینگ دیں گے کچھ کی اوپر دو دو مورے لگا دیں گے اور اس کو ہم فارق کر دیں گے اس طرح نونلی کو الیکشن جتوائے گیا اب اس کی کرے کوئی تیکیقات کرے الیکشن کمیشن لے اس کا نوٹس اور پکڑے ان کو بلائے پوچھے کہ آپ کو کس نے آرڈر دیا تھا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا جب یہ ووٹیں جب ہوں گی یہ جب ان کی اوپر ٹھپے لگتے تو یہ ٹھپے وہاں جا کر جمع ہوتے ہیں اور اب پورا پاکستان کا الیکشن مشکوک ہے جہاں جہاں تحریک انصاف شور مچا رہی ہے اسی طرح کی کئی اور پرنٹنگ پریس ہوں گی جہاں پہ اس طرح کے دو نمبر چھاپے پڑتے ہوں گے اس طرح کے بیلٹ پیپر چھپتے ہوں گے اور وہ جاتے ہوں گے سسٹم کے اندر ان کو اصلی ووٹ بنایا جاتا ہوگا اور تحریک انصاف کو اب ایک کام کرنا ہوگا وہ یہ مطالبہ کریں کہ تمام حلقوں کے فرنزک ہونے چاہیے اگر تمام حلقوں کے فرنزک کروانے کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہو جائے قاضی صاحب تیار ہو جائیں آپ یقین مانیں دس سیٹیں بھی مسلم لیگ نواز کو نہیں ملیں گی یہ بہت بڑا اپسٹ ہے شریف خاندان کے لیے اس سے بڑی زلط کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کی جو جالی بیلٹ پیپرز ہیں ان کی جو چھپائی ہے وہ پکڑی گئی ہے اور اب مقصد کیا تھا یہ سب کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جو نواز شریف کو وہاں پہ اسی ہزار ووٹ ڈلوایا گیا اور جو جیتنے والا امیدوار ہے اس کی تیس پینتیس ہزار کی لیڈ ہے تو یہ پینتیس ہزار بیلٹ پیپر چھاپے جائیں اور جو فرق ہے وہاں پہ اس کو کم کیا جائے اور فرق کم کرنے کا ویسے ایک اور طریقہ بھی تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ جو شہزازہ گستاسپ ہے جو طریقہ انصاف کا وہاں پہ امیدوار ہے اس کے ووٹ جو ہے وہ ضائع کرتے لیکن ظاہر ہے اتنی تازان میں ووٹ ضائع بھی نہیں کر سکتے تھے مسترد بھی نہیں کر سکتے تھے تو اب یہ فارمولا بنایا گیا کہ جو طریقہ انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کے ووٹوں کو ضائع بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جالی ووٹ بنایا جائیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر اگر مریم صاحبہ کے بھی ووٹ شامل ہیں مریم صاحبہ کے بھی حلقوں کی چھپائی ہو رہی ہے تو یہ مریم بھی الیکشن ہار گئے بھی ہے جتنی دوسری جو دوسرے حلقے ہیں اب نیڈ ضرورت سمر کی ہے ان کو بھی کھولا جائے بتایا جائے پوری قوم کو کہ کس طرح فراڈ ہو رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اس پورے فراڈ کا فیسیلیٹیٹر ہے سہولتکار ہے یہ چونکہ اگر یہ بیلڈ پیپر چھپتے تو لازمی بات ہے یہ ان کے ذریعے ہی سسٹم کے اندر جاتے یہ ان کے ذریعے ہی ڈبوں کے اندر جاتے اور کل یہ پھر ڈبوں سے نکلتے دیکھیں جی ہم نے تو اتنے زیادہ ووٹ لے لیے پھر نواز شریف کلیم کرتا اور وہ ظاہر ہے اب معاملات بگڑے ہوئیں حالات اتنے کنٹرول میں ہیں نہیں ہے حکومت بند نہیں رہی ہے تو اب آپ نے اس جالی مقبولیت کو ثابت تو کرنا ہے یہ ہے جی ووٹ کی عزت یہ ہے وہ بیانیاں کی ووٹ کو عزت دو اس طرح ووٹ کو عزت دیتی ہے مسلم لیگ نواز اس سے بڑا فہوش اس سے بڑا غلیز اس سے بڑا گندہ دھندہ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ الیکشن ہو جاتا ہے الیکشن ڈے کی اوپر رگنگ ہوتی ہے یہ پوسٹ الیکشن رگنگ کی سب سے کلاسک ایکزمپل ہے کہ جس میں الیکشن ہو گیا اس کے بعد بھی آپ نے اس بندے کو جتانا ہے اگر آپ کے ساتھ ادارے ملے ہوئے ہوں تو آپ یہ نتائج لے سکتے ہیں شریف خاندان کی اوپر اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا اور عمران خان کی اس سے بڑی فتح کوئی نہیں ہو سکتی اور سلوٹ ہے جو صافی وہاں پہنچے رائے ساکیب خرل صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ان کو سلوٹ ہے ان کو داد بنتی ہے اور الیکشن کمیشن ہمیں بہت شدت سے انتظار ہے اس کا نوٹس لے قاضی عیسیٰ صاحب بھی اس کا نوٹس لیں اگلے کچھ گھنٹوں بعد دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں لیکن بھائی ننگے ہو گئے ہیں بلکل الف ننگے ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے بعد تو میرے خال میں ان کو اب اگر ان کے در تھوڑی سی بھی شرم حیاء ہو جو کہ بلکل نہیں ہے ان کو معذرت کرنی چاہیے ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کو اپنے وطن واپس لوڑ جانا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں قوم نے ہمیں مصرد کر دیا ہے تو ہمیں اس حکومت میں بلکل نہیں آنا چاہیے سعاد رفیق ٹھیک نکلا اس نے اپنی عزت تو بچا لی وہ کہتا ہے ہار نہیں جو فیصلہ ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے کہ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے لیکن یہ بے شرم یہ کبھی بھی فیصلے کو قبول نہیں کریں گے اور شرم آنی چاہیے ان کے سہولتکاروں کو اس الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے اس چیف الیکشن کمیشنر کو شرم آنی چاہیے جو چھپکے بیٹھے ہوئے سامنے نہیں آتا اور اس طرح کی واردات نے ڈالتا ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے خدا حافظ